بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی فرائی چکن تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم نے لینا ہے چکن لیک پیسز ہم نے لیا ہے اور کچھ ونگز لیا ہے ان کو ہم نے اس طرح کٹ لگانے ہیں زیادہ کٹنے لگانے ہیں لمبائی میں صرف دو ایک آگے ایک پیچھے کر کے اس طرح کٹ لگائیں گے اور بہت گہرا بھی نہیں لگائیں گے اسی طرح سب کو کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسالیں ہم سب ڈال رہے ہیں اس کا آپ کو ٹیسٹ آئے اب ہم لیں گے ایک بال اور ہم میرینیشن تیار کریں گے تو اس میں پہلے ہم ڈالیں گے چکن چینی ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کھالی میں چپ ڈالیں گے وان فورٹ ٹی سپون لیمو ڈالیں گے دو عدد اچھے سے نچوڑ کے لیمو اس میں اٹ کر لیں گے اس میں آپ ونگز بھی لے سکتے ہیں میں نے ونگز بھی بات میں ڈال دیا تھے اس میں یہ چکن تقریباً ون کیجی کے حساب سے میں نے لیا ہے سپائسز کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں سرکہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ پل بھر کے لیسن پاؤڈر ہم ڈال رہے ہیں ایک چائے کا چمچہ بھر کے اور اگر آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے لیسن کا تو آپ لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں پیسٹ بھی ایک چائے کا چمچہ ہی ڈالے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر نورمل پانی جو ہے وہ ڈالیں گے اتنا کہ چکن اس میں ڈپ ہو جائے یہ دیکھیں چکن ڈپ ہو رہا ہے بس اتنا پانی ڈالیں گے اور یہ میری نیشن جو ہے ہم رکھ دیں گے میشک پریج میں رکھتے ہیں اگر موسم نورمل ہے تو آپ کے چند میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈک کے اور یہ اگر آپ زیادہ زیادہ آپ ساری رات بھی رکھ سکتے ہیں چھے گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے تو اٹلیس آپ ایک گھنٹہ تو ضرور رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ تمام میری نیشن اچھے سے چکن میں جذب ہو جائے گا اور بہت جوسی اور مزیدار بنے گا اب ہم تیار کریں گے چکن کی کوٹنگ اس کے لئے ہمیں چاہیے تین کپ میدہ فل بھر کے میدہ لیں گے جی ہاں بالکل تین کپ زیادہ سارا میدہ چاہیے ہمیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ پر کے کون فلاور کون فلاور سے کرسپنس آئے گا اور اس کے بعد ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہے یہ ایک چائے کا چمچہ بیکنگ پاورڈر لینا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا ہے بیکنگ پاورڈر لیں گے اچھا مسالہ جات جو ہم نے ڈالنے ہیں اس میں ہیں نمک ایک چائے کا چمچہ لیسن ایک چائے کا چمچہ ادرک ایک چائے کا چمچہ کٹی وی کالی مرچے آدھے چائے کا چمچہ لال مرچے ایک چائے کا چمچہ سفید مرچے ایک چائے کا چمچہ یہ سب ہم اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہیں ہے تو آپ لال مرچے ڈبل کر سکتے ہیں باقی آپ کے ٹیسٹ پر ہے اگر آپ کو سپائسی چاہیے تو آپ مزید اس میں مسالہ جات ایٹ کر سکتے ہیں یا ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو ان سب کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اور اس میں اوریگانو ہے ہم نے ڈالا ہے ون فورٹ ٹی سپون اور یہ اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم تیار کریں گے کوٹنگ کے لئے بیٹر اس کے لئے لیں گے ہم دہی آدھا کپ گھڑی سی دہی لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے سمودھ سا بنائیں گے اور اس کے اندر آدھا کپ پانی اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے بلکل ملک کی طرح بنا دیں گے تو بیسکلی یہ ملکی سا بن جائے گا تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمارا چکن بہت جوسی سا اور اچھا سا فلیور دے گا یہ دیکھیں ہیں ریڈی ہوگی ہے اس طرح کی ہمیں اتنا ہمیں پتلہ چاہیے تو جب ہم اس میں چکن ڈالیں گے تو یہ خود بخود آہستہ آہستہ گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو گاڑا نہیں رکھیں گے پتلہ یہ لیں گے اگر آپ کے دہی جو ہے نا وہ بہت پتلہ ہے تو آپ پانی کم ڈالیں دہی بے شک تھوڑا زیادہ کر دیں یہ دیکھیں ہیں میں نے نرشن کو چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں چکن کا پہلے چکن کا کلر ڈالر تھا اب لائٹ ہو جکا ہے یہ صرف صرف سرکا اور لیمو کے وجہ سے ہوا اور جتنے دیر آپ رکھیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے میرین اٹھ ہوگا یہ دیکھیں چکن اب ہم اس کو ایک برطل میں رکھیں گے تاکہ یہ چھنی جیسے برطل میں رکھیں گے تاکہ پانی اس میں جتنا ہے وہ نکل جائے تقریبا 10-15 منٹ کے لئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگن کے سارے ریشے ریشے کھل چکے ہیں جہاں سے ہم نے کٹ لگائے تھے اور ہم نے ونگ پہ لیے تھے ونگز جو ہے میں نے فل لیے ہیں آپ ہاف بھی کر سکتے ہیں چھوٹے سائزز میں کر کے تو یہ دیکھیں اس میں کٹ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی آپ ٹال دیں آپ کے مرضی آپ جسٹ کریں ونگ کریں یا لیک کریں اس طرح چھنی میں رکھ دیں گے 10-15 منٹ تک تاکہ اس میں سے جتنا بھی ایکٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے چلیں آپ یہ چکن ریڈی ہیں کوٹنگ کے لئے تو ہم پہلے ان کی اچھے سے کوٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بغیر بریٹ رمز کے آپ کے چکن کرسپی اور بہترین سے کرسپی سا چکن بنے گا تو یہ میدہ ہم نے مسالے ڈال کے مکس کیا تھے اس میں ہم پہلے چکن کو ڈالیں گے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اوپر میں ادھر ڈال کے اس کو ایسے کریں گے جیسے آٹا نہیں گنتے اس طرح زیادہ دیر تک کریں گے ایک سے دو منٹ لازمنٹ کریں گے اور بہت زور نہیں لگانا کیونکہ سرکے کے وجہ سے گوش کافی نرم ہو چکا ہے بس نورمل ہاتھ سے کریں گے اچھے سے اس کو میدے میں کریں گے یہ میں تقریباً ایک منٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے ملکی سے بیٹر بنایا تھا دہی کے ساتھ اس میں ہم چکن کو ڈیپ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے سب جگہ یہ دہی لگ جائے دہی کا بیٹر تو اس کے بعد ہم اس کو جاڑ کے اپنا ہاتھ پہلے صاف کر لیں اس کے بعد دوبارہ یہ اس کے پر میدہ لالیں گے پہلے یہ دیکھیں پھر اسی طرح زیادہ دیر تک کرتے رہیں گے یہ کوشش کریں تقریباً ایک منٹ تک یہ عمل کریں اس سے آپ کے چکن کے اوپر کرسپنس آئے گی اور گرامز بنیں گے تو یہ دیکھیں زیادہ دیر تک کریں گے اسی طرح دباتے رہیں گے الکے الکے ہاتھوں سے بہت زور نہیں لگائیں گے اس طرح جو ملک ہے دہی ہے وہ آہستہ آہستہ باہر کے طرف آئے گا دبانے سے اور جب ہم میدہ اس کے پر کوٹ کر لگائیں گے تو وہ کوٹنگ ہوگی اور وہ اچھے سے پکڑ لے گا کافی دیر ہم نے کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں الکا سا جھاڑیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کے اوپر بن گیا ہے یہ ہمیں چاہی تھا تو اس کو ہم اس طرح ایک برتن میں سکھے برتن میں رکھیں گے اور اسی طرح تمام ہمارے جو پیسیز ہیں لیک اور ونگز کے کرتے رہیں گے ونگز ونگز کا بھی اسی طرح ہی کریں گے جیسے ہم نے لیک کے ساتھ کیا تھا بے شک آپ چکن کا جون سا پارڈ کر رہے ہیں اسی طرح ہی کوٹنگ کریں گے اس طرح کر کے الکا سا جاڑیں گے پھر اس بیٹر میں ڈالیں گے ملکی سا بیٹر ہمارا اور اس کے اندر ڈال کے پھر دوبارہ سے کے پر میدہ ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو پھر سے اچھے سے دبائیں گے اور جیسے آٹا گونتے اس طرح کریں گے اس کے ساتھ تاکہ جتنا بھی اس میں لیکوڈ فارم میں مسالے یا ملک ہے بیٹر ہے وہ سارا نکلے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے میدہ اس کے ساتھ چکے اور اچھے سے گرمز بن جائے جو ہمارا مین مقصد ہے تو اس کو جتنی دیر آپ کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کو بتا ہے چکن کو ہم کک کرتے ہیں تب بھی چکن سے پانی نکلتا ہے تو وہی عمل ہوگا اس دبانے سے مسال ہیں اس میں مسالوں کے وجہ سے بھی ہوگا اور ہم اس طرح اس کو دبائیں گے تو اس کا جوس نکلے گا چکن کا اور پھر میدہ اس کو پکڑے گا اور یہ کرمز کی شکل بن جائے گا جو فائی کرنے کے بعد بہت کرسپی سے اور مزیدار سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کرمز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو پسند ہو تو آپ چکن سکن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سکن والے چکن کے ساتھ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے بغیر سکن کے لئے تھے تو یہ آپ کے اپنی چوئس پہ اسی طرح سارے چکن کے ساتھ کر کے فرائی کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس طرح کر کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں فرائی آپ نے جب کرنا ہو تو کر لیں کوئی ایشو نہیں یہ ہو گئے سارے کے سارے اب ہم نے کسی ڈیپ برتن میں آئل گرم کرنا ہے ڈیپ برتن اس لئے کیونکہ چکن وہ نیچے جا کے بیٹھے گا اور اگر کڑائی میں لیں گے تو کڑائی میڈیم تو لو آنچ پہ ہم نے اس کو کرنا ہے اور ہمیں آئل بہت گرم نہیں چاہیے نورمل سا چاہیے ہم نے اس کو ڈال دی ہے اور میڈیم تو لو پہ اس کو ہم کریں گے ڈالتے ساتھ مکس نہیں کریں گے پلٹیں گے نہیں رکھیں گے تھوڑی دے تک یہ دیکھیں ہلکا سا کلر آ گیا ہے اب میں پلٹ رہی ہم بہت احتیال سے پلٹ رہی دیکھیں ہلکا سا یہ دیکھیں کرمز بن گئے ہیں زبردست قسم کے ہلکے سا ہاتھ سے آپ نے بہت آرام سے سائل پلٹ رکھت رکھت ہمیں چاہیے گہرا سا برطن جس میں ہماری چکن نیچے اچھے سے پیٹ جائے آپ دیکھیں میں نے ہلکے آج اسی طرح پلٹ رہی ہوں آپ دیکھیں کلر آگیا ہے جتنا ہمیں چاہی تھا اتنا ہو گیا اور یہ دیکھیں چکن کے لیک پیس اینڈ پر دیکھیں گوش الگ ہو گیا ہڈی الگ ہو جائیں اور ہڈی نظر آنے لگ جائے سمجھ جائیں کہ یہ کھ ہو چکا ہے یہ اس کی نشانی ہے تو یہ اب تیار ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں بڑے احتیاط سے آرام سے دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں کرسپی سے بغیر کسی بریٹ گرمز کے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے میدے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کو نکال لیں گے اور اس کے ٹیشو وغیر میں نہیں رکھیں گے اسی طرح جالی والی برطن میں رکھیں گے جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائیں چند منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں بغیر کسی بردگرم کے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کوٹنگ کرنے کے بات اس کو میں چھانا میدے کو جس میں ہم نے مسالہ ڈالا ہوا تھا یہ نکلا ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چپس بغیرہ کے لئے فرائز کے اوپر بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں فرنچ فرائز میں پہلے بنا چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی آپ ادھر سے چیک کر لیجئے گا تو چپس ہیں ان کے اوپر پون فلاور کے کوٹنگ کریں گے تو آپ میدہ بھی ڈال کے کوٹنگ کر کھول دکھا دیتی ہوں اندر تو کھوے میں اوپر سے بہت کرسپی مسے دار اور اندر سے بلکل جوسی اور چکن اندر تک گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ ونگ سمس میں ہم نے کٹ سن لگ گئے تھے یہ بہت اچھے سے کھو چکا ہے یہ دیکھیں ریشہ ریشہ لکھو رہے یہ زبردست بلکل اچھے سے پک چکا ہے کوئی خون وغیرہ نظر نہیں آرہا اچھے سے پکنا ہو تو بلڈ نظر آتا ہے تو یہ دیکھیں بہترین قسم کا ہم نے فرائز بنا دیئے ہیں بہت آسان ریسیپی اور بغیر کسی زیادہ خرچے یہ ہمارے کرسپی فرائی چکن بغیر کسی پرٹ کمز کے ریڈی ہیں بہت 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 سے بنے ہوئے سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے اور کرسپی فرائی چکن جیسے سب کو بتا ہے سب کے من پسند ہیں بچے بڑے سب کے اور بہشک لنچ باکس کے لئے ہو یا کھانے کے لئے آپ اس سب کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیل بیک مجھے کمنٹ باکس میں دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اللہ حافظ